نیٹ ورکنگ میں آئی پی ایڈریس کے بارے ہم لوگوں نے کچھ سیکھا کچھ پوائنٹس کچھ بیسک فنڈامیٹل ہم نے سیکھا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ ورک ایڈریس کیسے فائنڈ کرتے ہیں آئی پی ایڈریس دیا رہے گا اس میں نیٹ ورک ایڈریس کو کیسے فائنڈ کریں گے لاسٹ لیکچر میں آپ نے یہ بھی سیکھا کہ اس آئی پی ایڈریس سے آپ نے یہ سیکھا کہ کلاس کس کلاس بلونگ کرتا ہے تو آج ہم کلاس کو بھی دیکھ لیں گے اور ساتھ میں ہم نیٹ ورک ایڈریس کو بھی فائنڈ کرنا سیکھیں گے تو چلیئے ون بائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کلاس ایک ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں ہم نے ایک آئی پی ایڈریس لیا یہاں پہ یہ ایک چلی نیٹ ورک ایڈریس ہے اس کو ہم بتائیں گے نکالا کیسے جاتا ہے اس نیٹ ورک میں مالج ہے تین سیسٹم ہے تینوں کو آئی پی ایڈریس یہاں دیا ہوا 115.10.15.90 115.63.7.0 115. تو یہ نیٹورک یہ جو ہے سارے سسٹم کو الگ الگ IP address دیا گیا چونکہ IP address کیا ہوتا ہے ایک unique address ہوتا ہے اور سارے ایک سسٹم کا IP دوسرے سسٹم سے match نہیں کرتا ہے تو یہ سارے کے IP address کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک چیز common نظر آئے گا سارے سسٹم کے IP address کا جو first world octet ہے وہ same ہے first octet کیا ہے وہ same ہے یہ same ہی رہے گا چونکہ کلاس کا جو نیٹ ایڈی ہوگا چونکہ یہ کیا ہے نیٹ ایڈی اچھا یہ نیٹ ایڈی ہے کیسے اس کو ہم پہچانیں گے نیٹ ایڈی ہے آپ اس کو دیکھیں 115 آپ دیکھیں یہاں پہ 115.10.16.24 ٹھیک ہے نا یہ IP address ہے آپ کو find کرنا یہ کس کلاس سے belong کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے پہلا والا octet وہ کتنا سرینج بھی ہے 126 ہے 128 سے one something تو آپ دیکھیں یہ x کے رین میں آگیا کس سے بلونگ کیا یہ کلاس اے سے بلونگ کری ہے تو یہ ہمارا IP address کس سے بلونگ کیا کلاس اے سے بلونگ کیا اب جب یہ کلاس اے سے بلونگ کیا تب ہم کو کیا نکالنا ہے اس کا کلاس نیٹ ورک ایڈریس تو چونکہ یہ نیٹ ورک ایک ہی نیٹ ورک اس میں بہت سارے سسٹمز ہیں تو نیٹ ورک کا جو نیٹ ایڈی ہے یہ نیٹ ایڈی نکل گیا باقی یہ سب کیا ہو جائے گا ہوسٹ ایڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ نیٹ ایڈی سارے سسٹم میں کومن رہیں گے دیکھیں آپ یہاں دیکھیں 115 115 115 سارے سسٹم میں یہ ہے یہ کومن رہیں گے باقی ہوسٹ ایڈی سب کا ڈیفرنٹ رہے گا چونکہ یہ کلاس اے سے بلونگ کرتا ہے تو ہمارے پاس دیا ہمارا جو IP address ہے جو بھی دیا رہے گا مالنے جو یہ IP address ہے تو جب جیسے دیکھیں کلاس اے سے بلونگ کرتا ہے تو یہاں لکھیں گے 115 115 پوائنٹ یہ اس کے جگہ 0 اس کے جگہ 0 اس کے جگہ یعنی جتے بھی ہوسٹ ایڈی سارے کو 0 سے ریپلیس کر دیں گے تو یہ ہمارا کیا نکل جائے گا یہ ہمارا نیٹ ور ایڈرس نکل جائے گا تو نیٹ ور ایڈرس ایسے فائنڈ کرتے ہیں جو بھی IP address دیا رہے گا پہلے اس کے ہم کلاس کو بلونگ کریں گے کس کلاس سے بلونگ کرتا ہے جس کلاس اے سے ہوگا تو باقی جو تین اوکٹیٹ ہے وہ اس کی کیا ہو جائے گی ہوسٹ ایڈی ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا اور اگر کلاس ب سے بلونگ کرے گا تو اس کی جو باقی دو اوکٹیٹ ہے وہ کلاس وہ جو ہے وہ 0 ہو جائے گی ریپلیس ہو جائے گی 0 سے اس طریقے سے ہم کلاس اے کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی آئی پی ایڈرس کا اور اس کے نیٹوورک ایڈرس کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں چلے دوسرا اگزامپل دیکھتے ہیں اس کا پھر سے یہاں پہ آپ کو ایک اگزامپل دکھایا گیا ہے ڈائیگرام کے طور پر یہ جو کلاس بی سے بلونگ کر رہا ہوں چونکہ یہاں پہ جو ون فائی ون ہے یہ رینج ہے کلاس بی کا رینج ہے آپ دیکھیں اور سارے سسٹم میں جو چونکہ یہ بی ہے تو یہاں پہ دو اوکٹٹ جو ہے وہ آپ کا نیٹ آئیڈی ہوگا ٹھیک ہے نا دو نیٹ آئیڈی ہوگا اور باقی دو جو ہاں وہ ہوسٹ آئیڈی ہو جائے گا دیکھیں آپ سارے جو سسٹم میں ہے یہ دو والا اوکٹٹ کومن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دو اوکٹٹ کومن ہو جائے گا اسی طریقے سے کلاس سی کا آپ دیکھیں گے تو کلاس سی میں دیکھیں گے یہ جو سب سے پہلا آکٹٹ کو دیکھتے ہیں یہ رینج جو ہے کلاس سی سے بلانگ کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ سارے میں کومن ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے جو سسٹم میں یہ کومن دیکھیں گے باقی یہ والا جو لاسٹ ہوسٹ آری ہے یہ ڈیفرنٹ ہوگا اسے طریقے سے یہ زیرو ہو جائے گا چلی اس کو ایک بار اور ہم ایک الگ دائیگرام سے اس کو سمجھتے ہیں کہ تینوں کلاس سی میں کیسے اس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں آپ ایکزامپل دیکھیں یہاں پہ سکرین پر ایکزامپل ہے 24.46.8.95 یہ ایک آئی پی آڈریس ہے اب اس کا پہلا آکٹٹ کو چیک کریں کس کے رینج میں ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ کلاس اے کے رینج میں 1 سے 126 کلاس اے کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا ڈیفائن کریں کلاس اے تو کلاس اے جب ڈیفائن ہوگا تو پہلا والا کیا ہو جائے گا ہوسٹ اے ڈی ٹھیک ہے نا یہ ہوسٹ اے ڈی ہو گیا باقی کا یہ کیا ہو گیا نیٹ اے ڈی ہو گیا تو نیٹ ورک ایڈرس فائنڈ کرنے کے کیا پروسس ہے نیٹ اے ڈی کو وہی رہنے دیں گے باقی ہوسٹ اے ڈی کو زیرو سے ریپلیس کر دیں گے تو اب آپ کو یہ کنسٹ کلیر ہو گیا ہے کہ آپ نیٹ اے ڈی ہوسٹ اے ڈی اور نیٹ ورک ایڈرس کو کیسے نکالتے ہیں دوسرا ایکزامپل آپ کے سامنے ہے ون تھارٹی ٹو سی ون پنٹ ونٹی سمتھنگ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بلہ دیکھیں ون ٹوونٹی سکھ سے آب ببہ تو یہ کلاس اے سے بلونگ کرے گا جب کلاس اے سے بلونگ کرے گا تو ہمارا نیٹ اے ڈی دو ہو جائے گا یہ نیٹ اے ڈی ہمارا یہ بلہ اور یہ دونوں نیٹ اے ڈی ہو جائے گا باقی دو ہوسٹ اے ڈی ہو جائے گا تو نیٹ اے ڈی دیکھیں نیٹ اے ڈی کو ہم وہی اے ڈی رہنے دیتے ہیں باقی جو ہوسٹ اے ڈی ہے وہ زیرو سے ریپلیس ہو جائے گا آپ دیکھیں ون تھٹی ٹو پنٹ سی ون پنٹ زیرو یہ ہوسٹ اے ڈی سے یہ زیرو سے ریپلیس ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ہم نیٹ اے ڈی کو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کلاس اے کا بھی ایکزامپل آپ دیکھ لیں چونکہ تین کلاس یوسٹ اے ہوتے ہیں آپ پہ جارللی تو یہ دیکھیں ٹو 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 ٹ اٹ کو آپ دیکھیں پہلا والا لیکچر سے آپ اُس کو دیکھ لیں آپن کریں اور آپ نے جو کاپی میں نوٹس بنایا ہے کلاس اے کے رنجز کیا ہوتے ہیں تو یہ سی سے بلان کرتا ہے کلاس سی بلان کرے گا جب کلاس سی بلان کرے گا تو یہ والا فرسٹ آکٹیٹ سیکنڈ آکٹیٹ and third octet اس سارے کیا ہو جائیں گے نیٹ ایڈی ہو جائیں گے اور جو چوتھا والا octet ہوگا وہ host ایڈی ہوگا تو اسی طریقے سے first, second, third تین او octet same value رکھیں گے باقی fourth والا کو کیا کریں گے zero سے replace کر دیں گے اس طریقے سے IP address جو دیا رہا ہے اس سے ہم class کو find کر سکتے ہیں range سمجھ کے تو آپ کو range جاننا ہوگا یاد کرنا ہوگا range جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ easily class کو find کر سکتے ہیں اور جب class find ہو جائے گا تو آپ اس کے network address کو بھی find کر سکتے ہیں میں سمجھنے کو lecture سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر نہیں سمجھ میں آیا comment section میں ضرور comment کریں اور سمجھ میں آیا تو اچھے بات ہے بہت اچھے بات آپ پڑھیں اور پڑھیں اور بھی book کو follow کریں اور جو IP address ہے اس کے knowledge کو اور implement کریں thank you very much